بسم اللہ الرحمن الرحیم اپننگ کی گئی ہے جو کہ فنڈ کیا گیا تھا چائنہ کی طرف سے یعنی اس ٹاور کی تعمیر میں ایٹی پرسینٹ جو فنڈنگ ہے وہ چائنہ نے کی تھی جن کمپنیوں نے اس سے تعمیر کیا وہ بھی چائنہ کی تھی ارچہ اس کی لوکیشن کیا ہے اس کی لوکیشن ہے کولومبو سیٹی جو کہ سری لنکا کا کائپٹل سیٹی ہے اور اس کا افیشل نیم ہے لوٹس ٹاور اور اسے کولومبس لوٹس ٹاور بھی کہا گیا ہے اس کی ہائٹ ہے تین سو چھپن میٹر اور اس کی اپننگ کب ہوئی سولہ ستمبر دوزار انیس کو اور اپننگ کس نے کی جو سری لنکا کے پریزیٹنٹ ہے میتری پالا سری سینہ نیکسٹ ہے وٹس دی ٹیم آف ٹوٹی فورتھ ورلڈ انرڈی کانگریس ٹوٹی فورتھ ورلڈ انرڈی کانگریس اس کا ٹیم تھا انرڈی فور پروسپریٹی اچھا یہ کانگریس کب ہوئی یہ ہوئی نو سے تیرہ ستمبر دوزار انیس کو اور یہ ہوئی دوبائی میں اپن ہوم گائیڈ لائنز تھائی لینڈ ٹو انویل پلین پیکنگ فار سیگریٹ تو تھائی لینڈ نے ریسنٹلی سیگریٹس کی پیکنگ جو ہے یعنی وائٹ پیپر میں یا پلین پیپر میں سیگریٹس کی پیکنگ شروع کی ہے تو کس کی گائیڈ لائن پر اس نے ایسا کی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی گائیڈ لائنز پر ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن جو کہ جنیوہ میں ہے جس کا ہیڈگوارٹر اور اسے قائم کیا گیا تھا 1948 میں اچھا تھائی لینڈ جو ہے یہ ایسیا کی پہلی کنٹری بنی ہے جس نے سیگریٹس کی پیکنگ جو ہے وہ سادہ ریپ میں کی ہے اس کے علاوہ دنیا کی پہلی کنٹری ہے آسٹریلیا جس نے یہ کم 2012 میں کیا تھا آسٹریلیا کا کائپٹل ہے کیمبرہ اچھا تھائی لینڈ کا کائپٹل کیا ہے تھائی لینڈ کا کائپٹل ہے بینکک آکھ تھائی لینڈ کی کرنسی ہے تھائی بات اور پرائیم منسٹر ہے پریوت چن اوچا پریوت چن اوچا فورتھ کوئیسن ہے تو انٹرنیشنل ڈی آف ڈیمکریسی ہر سال پندرہ ستمبر 2019 کو ابزار کیا جاتا ہے نیم دی ملیٹری میڈیسن کانفرنس فرسٹ آئیم ہوسٹیڈ بائی انڈیا دیٹ پاکستان سکیپڈ ریسینٹلی تو فرسٹ آئیم ایک کانفرنس ہے جس کا پورا نام ہے شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن ملیٹری میڈیسن کانفرنس جو کہ پہلی دفعہ انڈیا میں ہوئی ہے جسے پہلی دفعہ انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے دریمان اس وقت کافی زیادہ کشمیر کے اشیر کی وجہ سے کشیر گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا اچھا شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن یہ قائم ہوئی تھی چھبیس اپریل نائنٹین نائنٹی سکس کو اور اس کے جنرل سیکریڈری ہیں ولادی میر نروف اور اس کی دو اوفیشل لینگویجز ہیں ایک چائنیز اور دوسری رشین اچھا آپ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تو نائنٹین نائنٹی سکس میں قائم ہوئی تھی لیکن نو جون دوہزار سترہ کو آستانہ میں ایک سمیٹ ہوئی تھی جس میں پاکستان اور انڈیا ان دونوں نے اس آرگنیزیشن کو جوائن کیا تھا آستانہ میں ہوئی تھی آستانہ جو کہ کزاخستان کا پرانا کیابیٹل ہے کزاخستان کا مجودہ کیابیٹل ہے نور سلطان شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن جو ہے اسے شنگائی پیکٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے ایک یورو رشین پولیٹیکل ایکانومک اینڈ سیکیورٹی الائنس اور اس کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے چائنہ میں چائنہ کے کیابیٹل بیجنگ میں ویچ کونٹری ون دی ٹوانٹین نائنٹین ایف آئی بی اے باسکٹ بال ورلڈ کپ ریسنٹلی سپین نے ایف آئی بی اے یعنی فیڈریشن انٹرنیشنل باسکٹ بال اسوسییشن اس کا ورلڈ کپ جیتا ہے سپین نے رنر اپ ٹیم کون تھی ارجنٹینہ اور یہ ورلڈ کپ کہاں ہوا یہ ہوا چائنہ کے کیابیٹل سیٹی بیجنگ میں کب سے کب ہوا اکتیس اگست سے پندرہ سبتمبر دوہزار انیس تک یہ ورلڈ کپ ہوا اور نیکسٹ جو ہے وہ ہوگا دوہزار تئیس میں اور ہوگا جپان انڈونیشیا اور فلپوائنز میں تو انٹرنیشنل آرگنزیشن ہے یونیسکو یعنی یونیٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنزیشن یہ یونیٹڈ نیشن کی ایک ایجنسی ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گروہ نانک کی جو رائٹنگز ہے اس کو انٹرنیشنل لینگویجز میں پبلش کرے گا گروہ نانک کا ایک ہسٹورک سکھ گردوارہ ہے کرتارپور میں گروہ نانک دیو ان کی ڈیت ہوئی تھی 1539 کو وچ کنٹریز کرکٹ ٹیم سیٹ آ نیو ریکرڈ آف موسٹ کنزٹیف ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل وکٹریز تو کنٹری ہے فغانستان جس نے مسلسل ٹی ٹونٹی میں بارہ کامیابیاں حاصل کی ہیں فغانستان کا کائپٹل ہے کابل اچھا ریسنٹلی جیسا آپ کو پتا بھی ہوگا کہ دوہزار انیس بنگلہ دیش میں ایک تین کنٹریز کے درمیان سیریز ہو رہی ہے جو کہ ڈاکا میں ہو رہی ہے اس میں کیا کیا ہے کہ فغانستان جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے مسلسل بارہ ویننگز میں اور اس کے بعد وہ آسٹریلیا کے برابر آگیا ہے کیونکہ آسٹریلیا نے بھی ٹی ٹونٹی میں بارہ وکٹریز حاصل کر رکھی ہے نیم دی امریکن سویمر ہو بیکیم دی فورسٹ پرسن ٹو سویم اکراس دی انگلیش چینل فور ٹائمز نان سٹاپ ان اے ففٹی فور آرز تو خاتون ہیں سارا تھومس میریتھون سویمر ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انگلیش چینل یہ ایسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یورپ اور برطانیہ کے درمیان یہ سارا سمندر کا جو راستہ ہے اسے کہتے ہیں انگلیش چینل اور اس کو چار دفاع انہوں نے رکے بغیر تیر کے کراس کیا ہے چون گھنٹوں میں اور یہ پہلی خاتون بنی ہیں یا پہلی پرسن بنی ہیں جنہوں نے چار دفاع بغیر رکے اسے تیر کے کراس کیا ہے خاتون کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے سارا تھومس ویچ پروینشل گورنمنٹ ہیس سیٹ اپ دی کنزیومر پروٹیکشن کانسل ایٹ پروینشل اینڈ ڈسٹرک لیول تو ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ سندھ ہائی کورڈ کے آرڈر پر ایک کنزیومر پروٹیکشن کانسل کا قیام کیا ہے جو کہ ایک چیئر پرسن اور بیس میمبر پر مشتمل ہوگی تو ریسنٹلی وائٹ ہاؤس پریس آفیس جو ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کا جو بیٹا ہے حمزہ بن لادن اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے مارا گیا ہے یو ایس اپریشن جو کہ افغانستان میں ہوئے ہیں وہاں لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کب مارا گیا ہے اس کی جو ڈیٹھ ہے وہ نہیں بتائیے کہ صرف اس کی ڈیتھ کو کنفرم کیا ہے اسامہ بن لادن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ القیدہ کا لیڈر تھا اور دو مائی دوہزار کیارہ کو بھالا کورٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کنٹری ہے سعودی عربیہ اس نے اپنی آدھی آئل کی جو پروڈکشن ہے اس کو بند کر دیا ہے اس کی وجہ جی ہے کہ سعودی عربیہ کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی آئل پروڈیوسنگ کمپنی ہے سعودی آرام کو سعودی آرام کو جو کہ ایک گورمنٹ کی ایک کمپنی ہے جس پر یمن کے خوسی باغیوں نے اٹیک کیا ہے ڈراؤن اٹیک کیا ہے جس کے بعد سعودی عربیہ نے اپنی آف آئل کروڈ آئل کی جو پروڈکشن ہے اس کو بند کر دیا ہے سعودی عربیہ کی آف پروڈکشن بند کرنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تقریبا ستاون ملین بیرل پر ڈے آئل پروڈکشن کو بند کرنا تو اس کا پوری دنیا پہ امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ پوری دنیا کا پانچ فیصد جو آئل ہے ڈیلی بیس پہ وہ کم ہو گیا ہے یعنی پانچ فیصد دنیا میں آئل کی ڈیلی بیس پہ جو سپلائی ہے وہ کم ہو گئے جس وجہ سے پوری دنیا میں آئل کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اچھا یمن کے جو خوسی باغی ہیں انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ یہ اٹیک انہوں نے کیا ہے لیکن جو یو ایس یعنی امریکہ ہے امریکہ اور امریکہ کے جو فارن منسٹر ہیں یا سٹیٹ منسٹر ہیں مائک پومپیو انہوں نے الزام لگا ہے ایران پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹیک ایران نے کیا ہے لیکن ایران نے اس کی تردید کر دیا ہے کہ یہ اٹیک انہوں نے نہیں کیا ایران کا اس اٹیک سے کوئی لینے دینا نہیں لیکن امریکہ اس چیز پہ بزید ہے کہ یہ اٹیک ایران نے کیا ہے نھس کانسٹیٹیوٹیڈ ایٹ ممبرز ایڈوائزری کمیٹی آن ڈیش ریسنٹلی نیشنل ہیلتھ سرویس نے آٹھ ممبران پر مشتمل ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے کس پر پی ایم ڈی سی پر یعنی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل پر ریسنٹلی کیا ہوا کہ جو پی ایم ڈی سی آرڈینرز ہے وہ سینٹلی نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ آرڈینرز ریجیکٹ کرنے کے بعد جو پی ایم ڈی سی ہے اس کے اپریشنز جو ہے وہ بند ہوگے سٹاپ ہوگے تو اس کو دوارہ بحال کرنے کے لیے آٹھ ممبران پر مشتمل ایک ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے نیشنل ہیلتھ سرویس کے سیکریٹری ہے ڈاکٹر اللہ بخش ملک اور این ایچ ایس کے سٹیٹ منسٹر ہے ڈاکٹر زفر مرزا ڈاکٹر زفر مرزا یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن میں ڈریکٹر آف ہیلتھ سسٹم ڈیویلپمنٹ بھی تائنات رہ چکے ہیں ٹین کوئسٹن ہے اکارڈنگ ٹو یونیسکو ہاو مینی چیلڈرن ریمینڈ آوٹ آف سکور ان ایئر ٹونٹی ایٹین تو ریسنٹلی یونیسکو نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق سال دوہزار اٹھارہ میں کتنے بچے آوٹ آف سکور رہے پچیس کروڑ اسی لاکھ گلوبلی یونیسکو یہ کس کا ایبریویشن ہے یونیٹڈ نیشن ایڈوکیشنل سینٹیفک اینڈ کلچرل آرگنیزیشن اس کا ہیڈکوارٹر پیرس میں ہے جو کہ فرانس کا کپیٹل سٹی ہے اور اسے قائم کیا گیا تھا سکسٹین نومبر نائنٹین فارٹی نائن میں کرتارپور کوریڈور ویل بی اوپنڈ فار سکھ پیلگرمز آن تو کرتارپور کوریڈور جو ہے یہ نومبر دوہزار انیس میں اسے اوپن کیا جائے گا سکھوں کے لئے یعنی پانچ سو پچاسویں جو برتڈے ہے گروہ نانا کی اس سے تین دن پہلے برتڈے کب ہے بارہ نومبر دوہزار انیس کو اور اس کوریڈور میں جو پولیسی ہے اس کے مطابق پانچ ہزار جو انڈینز ہیں وہ ڈیلی بیس پہ اس کوریڈور کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوں گے گورمنٹ ہیز کمیٹیڈ ٹو ایڈ ڈیش فلیٹس ٹو پی آئی اے انٹل ٹوانٹی ٹوانٹی تھری تو ریسنٹلی گورمنٹ آف پاکستان نے دوبارہ آننونس کیا ہے کہ دوہزار تیس تک جو پی آئی اے ہے اس میں چودہ نئے جہاز جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے اس سے پہلے اگست کے مہینے میں یہ انانونس کیا گیا کہ بارہ فلیٹس جو ہیں وہ پی آئی اے میں ایڈ کیے جائیں گے لیکن اب اس کی تعداد بڑھا کے چودہ کر دی گئی ہے اچھا فیڈرل منسٹر فار ایوییشن ہے غلام سرور خان اور یہ جو غلام سرور ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جہاز ہم خریدیں گے انہیں لیز پہ نہیں لیں گے ڈرائی اور ویٹ لیز پہ نہیں لیں گے اچھا ڈرائی لیز اور ویٹ لیز یہ دو ٹرمز ہیں ان کو بھی اب تھوڑا سا سمجھ لیں ڈرائی لیز ہوتا ہے کہ جہازوں کو یا کسی بھی چیز کو لانگ ٹرم کے لیے لینا ٹھیک ہے لانگ ٹرم کے لیے لینا یعنی زیادہ لمبے عرصے کے لیے لینا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کریو یعنی جو جہاز کاملہ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا مینٹیننس اس میں شامل نہیں ہوتی انشورنس بھی نہیں ہوتی لیکن جو پیمنٹس ہیں وہ انسٹالمنٹ میں دی جاتی ہیں منتلی یا یئرلی لیکن جو ویٹ لیز ہوتا ہے یہ ایک شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہوتا ہے اس میں جو کریو ہوتا ہے جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے جہاز کی مینٹیننس اور انشورنس بھی شامل ہوتا ہے لیکن جو پیمنٹس ہیں وہ جتنے گھنٹے جہاز کو پریٹ کیا جاتا ہے اسے حساب سے کیلکولیٹ کر کے چارج کیا جاتا ہے جو پی آئی ہے اس 31 فلیٹس ہے جس کو بڑھا کے 45 کیا جائے گا question ہے which country is going to host WBC یعنی World Boxing Council Arabian Sea title fight تو country host کرے گی پاکستان اسی سال نومبر میں اسلام آباد میں Arabian Sea title fight جو ہے اس کا tournament ہوگا اس میں تقریباً 16 countries جہاں وہ حصہ لیں گی اور یہ کیسے ممکن ہوا یعنی یہ پاکستان کے بڑے ہوشی کی بات ہے کہ international tournament کسی game کا پاکستان میں ہونے جا رہا ہے تو پاکستان professional boxing league جو ہے یہ اسی کی effort کا نتیجہ ہے کہ World BC Arabian Sea title fight جو ہے وہ پاکستان میں کھیلی جائے گی which type of courts cabinet has approved for speedy disposal of media related cases تو recently جو cabinet ہے اس نے ایک courts جو ہے میڈیا courts ان کی approval دی ہے تھا کہ جو میڈیا سے related cases ہیں ان کو فوری طور پر dissolve کیا جا سکے dispose کیا جا سکے اچھا اس کا time period کیا ہوگا case dispose کرنے کا نائنٹی ڈیز نیم دی فارمر سی ایم انڈین اکوپائیڈ کشمیر arrested without any charge بائی انڈیا تو recently انڈین اکوپائیڈ یعنی جو کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر اس کے فارمر چیف منسٹر فاروق عبداللہ جن کی عمر 80 سال ہے انہیں انڈیا نے arrest کر لیا ہے پانچ اگست کو جو انڈیا نے کشمیر میں کیا اس کے بعد کافی زیادہ political اور دوسری arrest جو ہیں وہ کی گئی لیکن کشمیر میں مکمل طور پر lockdown ہے کوئی communication کا نظام نہیں ہتاکہ جو post office ہیں وہ بھی service band ہے تو کسی قسم کی کوئی خبر جو وہاں سے ملنا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت سے جو خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق یہ confirm ہوا ہے کہ جو کشمیر کے فارمر چیف منسٹر ہے فاروق عبداللہ انہیں arrest کیا گیا ہے اور انڈیا میں ایک law ہے جس کے مطابق دو سال تک بغیر کسی چارج کے جہاں وہ کسی بھی انسان کو arrest کر سکتے ہیں تو اسی law کہتا ہے تو انہوں نے فاروق عبداللہ کو arrest کیا ہوا ہے یورپین پارلیمنٹ اپرووڈ کرسٹین لگارڈے ایز نیکسٹ چیف آف وچ بینک تو ریسنٹلی یورپین پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے کہ جو کرسٹین لگارڈے ہیں انہیں یورپین سینٹرل بینک کا نیکسٹ بوس جو ہے پوائنٹ کیا جائے گا نیکسٹ چیف پوائنٹ کیا جائے گا اس سے پہلے کرسٹین لگارڈے جو ہیں یہ آئی ایم ایف یا ان انٹرنیشنل منٹری فنڈ کی آٹھ سال تک ہیڈ رہی اور یہ ریسنٹلی جو پاکستان کو آئی ایم ایف کے دہت پیکج ملا اس کے لیے یہ پاکستان میں بھی آئی تھی نیم دی ایم ایسٹیز ہائیسٹ ہیومن رائٹس آوارڈ وان بھائی گریتا تھنبرگ تو ریسنٹلی ایم ایسٹی ہائیسٹ ہیومن آوارڈ جس کا نام ہے ایم ایسٹی انٹرنیشنلز ایم بیسیڈرز آف کن سائنس آوارڈ تو یہ جیتا ہے گریتا تھنبرگ نے جو کہ ایک سویڈن لڑکی ہیں بلکل ینگ ہیں سکسٹین یئر ان کی ایج ہے تو انبائرمنٹ ایکٹویسٹ ہے یہ تو اسی وجہ سے انہیں یہ ایم ایسٹی کا سب سے ہائیسٹ ہیومن رائٹ آوارڈ جو ہے وہ ملا ہے جائے سیرمینی کہاں ہوئی تھی یہ سیرمینی ہوئی تھی دی جارج وشنگٹن یونیورسٹی دی جارج وشنگٹن یونیورسٹی بہت فیمس یونیورسٹی ہے جو کہ امریکہ کے کپٹل سٹی وشنگٹن ڈی سی میں واقع ہے اور سویڈن سے اس لڑکی کا تعلق تھا کس کنٹری سے سویڈن سے تعلق تھا اور سویڈن کا کپٹل ہے سٹاک ہوم نیمڈ دی موسٹ آئیکونک آئیکونک آئیکونگ آئیکونٹ آف چائنہ ہے ایک سیمبل کے طور پر چھونا جا سکتا ہے تو چائنہ نے جو بیجنگ اولمپکس دوزار بائس میں ہوں گی تو سیمبولیکلی چھونا ہے پانڈا کو تو ابھی تک لیے بس اتنا ہی میر کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو جیسے چینل پر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال ہے کہ اللہ حافظ